بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہت ہی اہم پیغام تمام دیشواسیوں کے نام پہنچانے کے لئے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں بہت عرصے سے بہت زمانے سے بہت سے لوگ یہ بات کہتے تھے اور یہ خطرہ یا آشم کا ظاہر کرتے تھے کہ اگر اید بار پھر بی جے پی کو ایک مجورٹی مل گئی تو وہ سمیدھان کو دستور کوشی بدل دیں گے یہ بات جب کہنے والے کہتے تھے تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا یہ لوگ بہت بڑھاں چڑھا کر اپنی آشنکاؤں کا یا اندیشوں کا اظہار کر رہے ہیں میرے خیال میں اب تو اس طرح کے کسی بھی ڈاؤٹ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی سوائے ان لوگوں کے جن کو کچھ بھی نظر نہیں آتا کچھ بھی سنائی نہیں پڑتا کچھ بھی سجھائی نہیں دیتا ایسے اند بھکتوں کے علاوہ اب کسی کو بھی اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہنا چاہیے آپ نے سن لیا ہوگا پڑھ لیا ہوگا کہ ہماری سنٹرل گورنمنٹ کیا جو ایکنومک ایڈوازری کاؤنسل ہے اس کے چیرمن صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا ہے منٹ اخبار میں اور وہ پندرہ آگس کو چھپا ہے اس کا بھی خیاء دھیان دی دے گا اس کے اوپر جس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے کانسلیوشن کو اپنے سمیدان کو بدلنے کا فیصلہ کریں اور ایک نیا کانسلیوشن دیش کے سامنے لائیں اب اس بات میں کوئی شمہ باقی نہیں رہ گیا کہ یہ لوگ کانسلیوشن کو بدل کر رہیں گے اگر یہ دوبارہ ستہ میں آئے اب آپ سوچئے کہ اس کانسلیوشن کے ہوتے ہوئے جب اس ملک کے 85% آبادی کے ساتھ اتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں شیرالکاس لوگوں کے ساتھ درید بھائیوں بہنوں نوجوانوں کے ساتھ ٹرائبل لوگوں کے ساتھ آدیباسیوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کرشنز کے ساتھ سکھوں کے ساتھ او بی سیز کے ساتھ تو پھر جب سمیدان ہی بدل جائے گا تو پھر کیا ہوگا ہم جیسے لوگ اور ایسے اور بہت سے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں مگر اچھے انسان ہیں سیکولر مزاج کے ہیں اور وہ آئیڈیا آف انڈیا کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور یہ بات جانتے ہیں کہ انڈیا کی جو اصل خصوصیت ہے وہ ڈائیورسٹی ہے یونیٹی ان ڈائیورسٹی بہت بڑا کارنامہ تھا ہمارے فور فادرز کا سمیدان کی نرماتاؤں کا جنہوں نے آزادی کی لڑائی کی سپلٹ کو یاد رکھتے ہوئے انہوں نے ایسا کانسلیشن راپ کیا جس سے مختلف دھرموں اور سماجوں ذات وغیر برادری کے لوگ بھاشائیں الگ ریلیجن الگ ان کی کسٹم سلگ بہت کچھ الگ ہونے کے باوجود وہ ایک قوم بن گئے اب جب دوسرا کانسلیشن بنے گا اور وہ کیسا ہوگا یہ بتانے کی تو کوئی ضرورت ہے ہی نہیں پرانے واقعات آپ بھول گئے ہوں تو اب جو کچھ بھی منی پور میں ہوا جو یو پی میں ہو رہا ہے کہ ایک ایماندار پریس آفیسر نے اپنی پروفیشنل ذمہ داری ادا کی اور بڑے بھیانک فساد سے پورے شہر بریلی کو بچا لیا اس کا منٹو میں ٹرانسفر کر دیا گیا اب جو کچھ ہریانہ میں ہو رہا ہے اس کے بعد اب کچھ شکتی گنجائش ہے کہ سمیدان بدلنے کے بعد پھر کیا ہوگا تو اب میں اس لیے آیا ہوں ایک ویٹ اپ کال دینے کے لیے کہ خدا کے لیے ملک کا ہر وہ باشندہ جو بھارت سے محبت کرتا ہو اور اس کا مستقبل اچھا دیکھنا چاہتا ہو اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں اپنے وطن کو عزت والا مقام دلانا چاہتا ہو اس سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اب گرہ آپ ایک کام فوراں شروع کر دیں مہربانی کر کے جو صاحب بھی میری یہ بات سنیں جو بھائی جو بہن جو نوجوان وہ بس آجیز ہے اس کی فکر شروع کر دیں کہ ان کے پریوار میں ان کے ایکسینڈڈ فیملی میں ان کے محلے میں ان کے گاؤں میں وہ ایک ایک گھر جا کر ہر ایک کا ووٹر آئیڈی چک کریں سلکار کی طرف سے بھی آفیسر دروازے دروازے آ رہے ہیں اس کو بہت اہمیت دیں اور چک کریں پوری کبھی کبھی سپیلنگ غلط ہوتی ہے کبھی فوٹو غلط ہوتا ہے کبھی میل کو فی میل لکھ دیا جاتا ہے فی میل کو میل لکھ دیا جاتا ہے اور اس وجہ سے وہ دینے کے حق سے وہ شخص محروم ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ابھی سے چک کر لیجئے آپ کو پورا ادھکار ہیں کیا آپ چک کریں میں اپیل کرنا چاہتا ہوں مسجدوں کے اماموں سے مندلوں کے پجاریوں سے ہر گاؤں کے سرپنچ پردان اور مخیہ سے تمام سماج سیوکوں سے آپ کسی بھی دھرم کے ہوں آپ بھارت کے ناغرکھ ہیں تو آپ اپنے دیش کی یہ سیوہ کیجئے تمام محلاؤں سے تمام نون گورنمنٹ اورگنیزیشن سے جو سوہ سیوک سنستائے ہیں وہ کسی بھی سماج کی ہوں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں آج سے آپ ٹاپ پریورٹی اسی کام کو دیجئے رحمان فاؤنڈیشن کہ جہاں جہاں برانچز ہیں میں ان تمام برانچز کے ذمہ داروں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج سے آپ اپنے سماج کی اس سیوہ کو سب سے زیادہ پرس مجتہ دیں آپ جائیں گھر گھر جائیں اور بہت سمام کے ساتھ سب سے پوچھیں کہ آپ کا ووٹر آئی ڈی بلکل پرفیکٹ ہے آپ نے چک کر لیا ہے چک کروا لیا ہے اگر آپ کو نہ معلوم ہو تو معلوم کر لیں کسی جانکار سے کہ کیسے ووٹر آئی ڈی کارڈ کو چک کیا جاتا ہے سانے لوگ میں تو کہتا ہوں مدرسوں کے سمیدار حضرات میری اس گزارش پر غور کریں کہ آپ اگر تین دن کریں ایک ہفتے کریں اپنے علاقے میں پورے ذلے میں بڑے بچوں کو استازوں کو بھیج دیں تو یہ بہت بڑی خدمت ہوگی آپ کی ملک کی بھی اور ملک کی بھی کیونکہ اس مرتبہ اگر ہنڈی پرسن ووٹ کمزور لوگوں کے نہ پڑے جن میں دلیت بھی آتے ہیں مسلمان بھی آتے ہیں سکھ بھی آتے ہیں اگر ہنڈیٹ پرسن ووٹ نہ پڑے تو میں آپ کو بتانی سکتا کہ پھل اس کے بعد کیا ہوگا ہمارے اور آپ کے ساتھ اس ملک کے ساتھ کیا ہوگا اس ملک کو برباد کرنے کے لئے کچھ ودیشی طاقتیں زبردست طریقے سے کام کر رہی ہیں ایک سراویت ہے ہمارے ملک جن طاقتوں نے لیبیا کو برباد کیا جن طاقتوں نے سیریا کو برباد کیا لبنان کو برباد کیا جو بہت خوشحال ملک تھے وہی طاقتیں ہیں جو ہمارے ملک کو برباد کرنے پر تلی ہوئی ہیں اور ان کو کچھ یہاں ان کے اپنے ایسے شاگرز اور ایجنٹ مل گئے ہیں یا تو وہ کم پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے کم سمجھ ہیں اور یا لالچی ہونے کی وجہ سے وہ ان کی بات کو جان بوچ کر جان بوچ تے مان رہے ہیں اسی طرح میں تمام اپوزیشن پارٹیوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں دیکھیں آپ نے کوئی میٹ جگائی ہے دیش کے اندر واقعی دیش کا موڈ بدل گیا سوشل میڈیا کے بیسو چینل پر یہ بات ثابت کر رہے ہیں آقلوں کے آدھار پر گراؤن زیرو کی ریپورٹ کی بنیاد پر کہ ملک کا محور ملک کے ریبوٹروں کا ہم لوگوں کا موڈ بدل رہا ہے اس لیے آپ نے ایک جو جگائی ہے پٹنا اور بنگلور میں جمع ہو کر اور اب آپ کا جو سیشن ہونے جا رہا ہے بومبے میں اسی مہینے کی آخری تاریخ میں آپ تمام وپکش کے لوگوں سے جو انڈیا میں شامل ہیں میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے پاس ایک آخری موقع ہے اس وقت اگر آپ نے آپ میں سے کچھ لوگوں نے ساتھ چھوڑا بکھر گئے اور ایک مضبوط اور یونیٹڈ وپکش کی حیثیت سے سامنے نہ ہے اس حد تک آپ نے امید دلائی ہے کہ آپ نے یہ تک اعلان کر دیا ہے تقریبا کہ اب ہم ایک کنڈیڈیٹ کھڑا کریں گے بی جی پی کے کنڈیڈیٹ کے مقابلے میں ہم سب مل کر تہہ کریں میں جانتا ہوں یہ فیصلہ آسان نہیں لیکن آسان یہ اس کے لیے ہے جو اپنے بارے میں سوچنے سے زیادہ دیش کے بارے میں سوچے گا جو اپنے ہی بارے میں سوچے گا وہ یہ فیصلہ نہیں کر پائے گا اور بکھر جائے گا یہ جو ایک اتحاد بنا ہے تو آپ سب سب میں یہ بات گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سب کی پوری ریسپیکٹ کے ساتھ کہ اس وقت آپ اپنے بادوں پر کھرے اتر جائیے اور اپنے اپنے چھتر میں اس وقت فوراً محنس شروع کیجئے اس بات کی کہ آپ کے جو سنگھن کے لوگ ہیں وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پورے پردیش میں پھیل جائیں ہر ذلے کے اندر جو آپ کا حدیقش ہے اس ذلے کا اس کو یہی آپ ان سیکشن دیں کہ اس وقت گھر گھر جا کر ووٹر آئی ٹھیک کروائیں ووٹر آئی ٹھیک سب کے بنوائیں یہ کام اگر آپ نے کر دیا اور سماج کے تعاون بھی آپ نے لیا اور سماج نے بھی آپ کو کوپریٹ کیا آپ یہ ہمارا ووٹر ہے یا کسی اور کا ووٹر ہے آپ تو ایک ایک گھر جا کر آپ ووٹر آئی ٹھیک کروائیں چیننگ ٹیمس لگائیں جگہ جگہ کہ آئیے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ آپ اپنا ووٹر ہائی ٹی کیسے چیک کریں کیسے ٹھیک کروائیں اگر یہ ہوا تو میں امید کرتا ہوں کہ دیش بہت خطرناک تباہی کی طرف جانے سے بچ جائے گا مجھے صرف مسلمانوں کی فکر نہیں ہے میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے اگر صرف مسلمانوں کا ہوتا تب بہت توجہ کے لائق تھا مسلمان کی باہر سے نہیں آئے ہیں مسلمانوں نے سب سے زیادہ قربانی دی ہے اس ملک کی آزادی کے لئے لیکن مجھے فکر مسلمانوں کے علامہ سب کی ہے اور میں اس موقع پر پھر مبارک بات دیتا ہوں جاڑ برادری کے تمام لیڈروں کو ان کے چھنکرز کو گوجر برادری کے لوگوں کو جو اور سمجھ کے لوگ ہیں جن کو اس وقت پکارا گیا کہ آجاؤ ہمارے ساتھ اور انہوں نے پچھلی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے اور ان لوگ کی تیاریٹر کو دیکھتے ہوئے صاف لفظوں میں انکار کر دیا بہت بڑی بات ہے اور یہی امید کرتا ہوں میں یہ 35% جو آبادی ہے ملک کی اس سماعت کے ایک ایک بیقتی سے ایک ایک لیڈر سے ایک ایک پڑھے لکھے یا باخبر انسان سے اور محلاؤں سے جو اتیا چار محلاؤں کے ساتھ ہو رہا ہے جو کچھ محلاؤں کے ساتھ وہ زبان پر نہیں آت مجھے تو معلوم ہسٹری میں ایسا سلوک عورتوں کے ساتھ کبھی معلوم نہیں ہے مجھے کبھی ایسا بھی ہوا کہ نوجوان لڑکیوں کو بلکل ننگا کر کے اور ان کے پرائیویٹ پارس کے ساتھ چھرچار کرتے ہوئے ان کو لے کر چلا گیا ہوں اور اس کی ویڈیو گرافی کی گئی ہوں وہ محلائیں جو بیچاری ابھی بھی بی جے پی کے ساتھ کچھ ہمدردی رکھتی ہیں میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ سوچ میں مانتا ہوں کہ دھرم کے غلط وشلیشن سے دھوکے میں آ کر ہندو توا کے دھوکے میں آ کر آپ کچھ نانے لگانے لگی یا ساتھ دینے لگی مگر اب تو آنکھ کھوی جانے چاہیے اب یہ آخری چانس ہے ہم سب بھالتوازیوں کے پاس کہ ہم اپنی آنے مالے بچوں کو اپنی نسلوں کو تباہی سے بچائیں میں اسی درخواست کے لیے حاضر ہوا تھا اس رحمان فاؤنڈیشن سے جڑے ہوئے تمام والینٹیئرز سے کہ وہ اس وقت اپنے اپنے علاقے میں وہ ایڈمنسٹریشن سے کے ساتھ مل کر ان کی مدد سے اس کام میں ان کا ساتھ دیں اور پورے دیش کی اپنے علاقے کی ایک چھوز خدمت کریں میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس یوکیس پر دھیان دیں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ